ٹریڈ یونین کے دوارہ دو دن کی خڑتالی سرو ہو گئی ہے جس کو لے کر دلی میں ملا جو لاحصر دیکھنے کو ملا دیس بھر میں آج اور کل یعنی 28 و 29 مارس کو ٹریڈ یونین نے بھارت بند کا آوان کیا ہے جس کا اثر الگ الگ حصوں میں دیکھنے کو ملا ہے رازدانی دلی میں بھی اس کا ملا جو لاحصر دیکھنے کو ملا یہ ایک اور جہاں دلی کے الگ الگ علاقوں میں مجدورور کے لوگ سرکار کے نیتیوں کے ورود میں سڑکوں پر ترکر ورود کیا تصویروں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دلی کے سمایہ نسپور بادلی پور انڈسٹریڈ ایریا کی جہاں مجدورورگ لوگ بھرود پردرسن کرتے دیکھ رہے ہیں ان پردرسن کاری کامکروں کا کہنا ہے کہ سرکار اپنی جنب ونودھی نیتیوں سے ثابت کرنے پر آماد ہے کہ اسے دیس کے مجدور کے حد میں کوئی سروکار نہیں ہے حالانکہ دلی کے بادلی انڈسٹریڈ ایریا میں بھارت بند کا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں ملا ادھکتر فیکٹری سنچالکوں نے اپنی فیکٹری کو چالو رکھا اور روجانہ کی تقریئن فیکٹری میں کامدات جاری رہا ہوئے ہیں دوسری اور بادلی انڈسٹریڈ ایری آئی ایشٹیو اسوشییشن نے اس ورود پردرسن کا سمرتن نہیں کیا اسوشییشن کے پتہدکاریوں نے کہا کہ اس ورود پردرسن کا کامیہ جہاں مجدور اور عدیوگ پتیوں کو بغدنا پڑتا ہے اس پر تو رائے تھا کہ ایسوسیشن کے پتہ دکاریوں کے مطابعت اس ویرود پردرسن کا اثر دیس کی اتوستہ پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے ایسوسیشن کے پتہ دکاریوں نے کہا کہ سرکار کے نجی کرنے کے فیصلے کا اثر فیکٹری سنچالہ کو مجدوروں پر نہیں ہوگا لہٰہا مجدور یونین کا یا ویرود پردرسن کا کوئی عوچت نہیں بنتا لیکن سب کو اپنی بات رکھنے کا عدیقار ہے لہٰہا سانت پردرسن کیا جائے تو اچھا رہے گا اس وقت پولیس پرساسن کی چاک چوبند بھی بستائیں بھی رہی گوھر طلب ہے کہ دیس بھر میں دو دن یعنی 28 اور 29 کو دیس بیاپی ہڑتال کا آوان کیا گیا ہے تمام مجدور یونین دوارہ بھارت بند کا اعلان کیا گیا حالانکہ رازدھانی دلی میں بھارت بند کا ملا جولہ اثر دیکھنے کو ملا لہٰہا جب دیکھنا لاجمی ہوگا کہ دو دن کے بھارت بند کے بعد کامگر یونین کا الگلا قدم کیا ہونے والا ہے بھارت بھوسن دلی سماچار 24 مجدور بھروت کر رہے ہیں مجدوروں کو بہدوہ بنانے کا میل ہے مجدوروں کا ایس ای پی اے نٹم بیتن اور اتنا ہی نہیں مجدوروں کا سب سے بڑا ہثیار تھا جو ہرتال کرنے کا دیکھار تھا جس کے چلتے مالک ایسے کھاپ کھھے تے جیسے ہوا میں پتھتا آج اس حرطال کے عدکار پہ بھی جن سرکار جو نکمی بیٹھی جو سرکار ہے اس پہ بھی قابندی لگا رہی ہے مجدوروں کا جس طریقے سے بڑے بیوانے پہ سوشل ہو رہا ہے آج یہ جو اٹھانی امبانی کی سرکار ہے چند گھروں کو یہ لیے کام کر رہی ہے مجدور چکی پہ پیستا جا رہا ہے پیڑ انہوں نے اپنے ایکتا کے بل پر کڑے سنگرزوں کے بعد جو بھی آچل کیا ہے لڑ کر آچل کیا کسی نے آویدان میں نہیں دیا آج مجدوروں نے 1860 کے اندر یہ جھنٹا سپید ہوتا تھا مجدوروں نے لڑائی لڑی تھی تب گھونے رنگ لال ہوا تھا اور تم مجدوروں نے کڑے سنگرزوں کے بعد کتنا اس کا جو اثر سرکار پر پڑے گا سرکار پر اثر پورا پڑے گا کیوں نہیں پڑے گا سر کیوں کہ آج پورے دیش کا جنمالت پریشان ہے میگائی آسمان شوری ہے ریزل پیٹرول کے دام ایک سو پوچ روپے ایک سو تس روپے لیٹر ہو گئے ہیں اور جب دیشل پیٹرول کے دام بڑھتے ہیں ارے کارے پینے کی تمام بستوں کے دام بڑھ جاتے ہیں میگائی آگ لگی ہوئی ہے آج ایک لیٹر سرکو کا تیل لینا جاؤ آپ 200 روپے کا ہے اب کب کب یہ اس طرح کی جو کال ہیں وہ دی جائیں گی جو کی جو اس طرح سے کارلوں کے پڑے گا ٹریڈ یونین پھر سے پیٹھیں گے دو دل کی ہرطال کے بعد اگر ہم آوچ سکتا پڑی تو چار دل کی بھی ہرطال کریں گے ہفتے کی کریں گے اگر نئی سرکار بانتی ہیں تو پھر دلوں میں فیصلہ لیں گے بار بار کی لڑھیں لڑھنے کے لیٹر میں ہے پھر دل کی ہرطال کریں گے سار ایک بھر چھوٹے سا پریچھے دیں نمشکار میرا نام روی سود ہے میں جنرل سکشی ہوں آدلی انڈرسٹریل ایسٹیٹ ایسوسیشن بتائیں صرف کیا آج کی مٹنگ آپ لوگوں نے رکھتی ہے کیا کچھ کاران ہی ہے آج ہم اس بات پہ ایک اترت ہوئے ہیں کہ ہمیں سوچنا ملی پچھلے ہفتے کہ یہاں پہ جو لیبر یونینز کام کر رہی ہیں انہوں نے دو دن کی ہرطال کی گھوشنہ کی ہے اور انہوں نے ایک ہمیں دھمکی بڑا پتر بھیجا ہے کہ فیکٹری مالکوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے دوارا کہ آپ لوگ ان دو دنوں میں 28 اور 29 مارچ کو اپنی فیکٹری بند رکھئے اگر آپ نے فیکٹری چلانے کی کوشش کی تو اس کی جمعیداری فیکٹری مالکوں کی ہوگی ایسا کر کے انہوں نے ہمیں پتر لکھا اس کے اوپران ہم نے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی کہ ان کی مانگیں کیا ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی کسی بھی مانگ سے ہمارے فیکٹریوں کے مالکوں کا کوئی بھی لینہ دینا نہیں ہے ان کی جو بھی اپیک شائع ہیں وہ کیندر یا راجے کی سرکاروں سے ہے جس میں فیکٹری مالکوں کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ بادلی انیسٹریل ایسٹیٹ میں کاریرات ہم جتنے بھی ساتھی ہیں ہم سب پڑے لکھے اپنے ادھمی ہیں اور ہم میں سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنا کیریئر چھوڑ کے جو کئی آفسر بن سکتے تھے کئی کام کر سکتے تھے نوکری کر سکتے تھے وہ چھوڑ کے انہوں نے نوکری دینے والا بننے کی وہ اپنے گرہن کیا اور انہوں نے نہ کیول خود اپنا روزگار چلاتے ہیں بلکہ ساتھ میں سیکڑوں لوگوں کو روزگار بھی دیتے ہیں تو ایسے حالات میں ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مزدوروں کو پورا حق ملنا چاہئے اس میں کسی کو بھی کسی بات کا شنکر نہیں ہے لیکن فیکٹری بند کر کے فیکٹری کو روک کے اور ہڑتال پہ جا کے کسی کا بھلانی ہوگا اور اگر یہ چیز ایسے کی جائے گی کہ ہمیں دھمکی دی جائے اور فیکٹری توڑنے کا آگ لگانے کا اور اور انہے پرکار سے پرطالت کرنے کا کوشش کی جائے تو وہ گلت ہے جس طرح سے ہمارے یہی کہنا ہے کہ جس طرح سے ہمارے مزدور بھائیوں کو پروٹسٹ کرنے کا حق ہے اسی طرح سے ہمیں چلانے کا فیکٹری بینہ وگنے کے چلانے کا پورا دھکار ہے ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں اس کو لے کر کے کل آپ پولیس سے بھی ملے تھے وہاں کیا آسوارشن آپ کو دیا گیا اور کیا کچھ پولیس سے آپ سے کاروائی ہے ڈی سی پی ساپ کو ہم نے ایک پتر لکھا تو انہوں نے اپنے اے سی پی اور اے سی چو ساپ کو شاید نردیش دیو ہوں گے کل اے سی پی ساپ کا بھی فون آیا اور اے سی چو ساپ سے ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے بینہ ویلمب کے ہمیں ترنت ملنے کا سمیہ دیا اور ان کا بہت سہیوگ ملا ہم کو اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کوئی ایسی ابھی تک ایسی انہونی گھٹنا نہیں ہوئی ہے حالانکہ وہ نعرے لگا رہے ہیں لیکن پولیس ان کے ساتھ ہے اور اس بات سے اور اے سی پی ساپ اور اے سی چو ساپ خود اس بات کا نردکشن کر رہے ہیں کہ کوئی غلط کام نہ ہو اس بات کا ہمیں بہت سنتوش ہے اور ہم پولیس کی تہہ دل سے قریف کرنا چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایسی ہی سیوگ ہمیں ہمیشہ ملتا رہے چک